موسیقی اسلام علیکم ناظرین انسائٹ واشنگٹن کے ساتھ میں ہوں راہیل اظہر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو پاکستان پہنچ رہے ہیں لیکن ان کی آمد ہو رہی ہے ایک تنازع کے بعد اور وہ یہ کہ ان کی جو پاکستان کے وزیراعظم سے گفتگو ہوئی تھی اس کے بارے میں ان کا موقف اور جو یہاں کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی ترجمان کا موقف پاکستانی حکام کے موقف سے بلکل مختلف ہے یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں اور وہاں سے کچھ اور آواز آ رہی ہے اس موقع پر جب یہ ماں پہنچیں گے تو ممکن ہے کہ ہمارے وزیراعظم کی پٹنولی جاگ جائے اور وہ اس پر اعتراض کریں لیکن فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف سے ضرور کچھ نہ کچھ دروگ گوئی ہو رہی ہے اس پر ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کسی زمانے میں وائس رائے ہند نے یا شاید برطانوی جو بادشاہ تھے انہوں نے کہا کہ ہندوستانی تو ہوتے ہی جھوٹے ہیں اس پر اکبر علیہ آبادی نے کہا تھا کہ جھوٹے ہیں ہم تو آپ ہیں جھوٹوں کے بادشاہ تو بلکل ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ کنفرنٹیشن اس باب میں ہوگی پاکستانی حکام کی اور ان کی بھارال یہ جب وہاں پہنچ رہے ہیں تو دو بڑے واقعات اس وقت گرنما ہو چکے ہیں دو ممالک کے حوالے سے ایک تو سیریا اور دوسرا افغانستان سیریا میں جان بولٹن جو یہاں سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں صدر صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت بشار الاسد اور ان کی انتظامیاں کیمیائی حملے کر سکتی ہے یعنی وہ پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں کہ کوئی الزام لگایا جائے اور خدا نہ خواستہ ان پر اٹیک کر دیا جائے دوسری طرف افغانستان میں تالیوان نے آئیسس کی پٹائی کی لیکن انہوں نے شیلٹر دیا گیا یعنی آئیسس کو شیلٹر دیا گیا یہ کون تھا جس نے آئیسس کو یہ پناہ دی اس پر بھی گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد عبداللہ ان کے جو خاص موضوع ہیں وہ ملٹیرزم کلز ویڈاوٹ وار ٹیررزم اور عالمی معاشیات وغیرہ یہ سب تو ہیں لیکن پوری دنیا میں نیوکلئر ویپنز پر ان کے خیالات بڑے توجہ اور دلچسپی سے سنے جاتے ہیں دنیا بھر میں یہ گھومتے پٹتے رہتے ہیں ان کے لیکچر سنے جاتے ہیں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں دعا ہے کہ پاکستانی حکام بھی اس سے سن رہے ہیں اور جو داغ دیلوی نے کہا ہے کہ میری فریاد دوسرا نہ سنیں تم سنو اے بتو خدا نہ سنیں تو سلام علیم ڈاک صاحب سلام علیم ڈاک صاحب ایک تو آپ نے اکبرالعبادی کا سارا کلام مجھے دینا ہے ضرور ڈاک صاحب وہ تو کلامی ایسا ہے کہ سچی باتیوں نے لسان و لسر کہا جاتا ہے کہ بلکل لگتا ہے آج ہی کی آواز ہے ان کی بلکل ڈاک صاحب یہ بتائیے کہ جو پہنچ رہے ہیں پومپیو صاحب جو معاملات اس وقت دنیا کے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریا میں کیا معاملہ چل رہا ہے افغانستان میں کیا ہے امریکہ پر بھی دباؤ ہے اور جو مسلمان ممالک ہیں ان کو آہستہ آہستہ شکنجے میں کسا جا رہا ہے اب یہ پاکستان پہنچیں گے تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے گا حالانکہ پاکستان کا اب آپ بھی بتائیے کیا لینے دینا ہے اس وقت جو افغانستان میں ہو رہا ہے اس میں پہلے میں تھوڑا دہا مجھے اعتراض ہے وہ میرا اپنا ایک آپ بہت سے اعتراض کیتے ہیں میری سوچ ہے اور جیسے کلیش اپ سرلائزیشن کے مسلمانوں کے خلاف جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے اچھا اس میں ہم مسلمان کیا کرتے رہے ہیں کیا سعودی رب پہ اٹھے گوا ہے بہرین پہ ہوا اور ہم نے کیا روکا ہے سعودی رب کو ہمیں اپنے کریکٹر کو بھی دیکھنا چاہیے تو اس وقت وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا یہ دنیا میں ایک دم ایک ماشی ٹوٹھوٹ کے علاوہ اور ایک ملٹیرزم اور ٹیررزم جو بسایا ہے یہ وہی پرانی سٹوری ہے کہ ہم نے تو لڑنا ہے جیسے خدا پرشتوں پہ اتراز نہیں کیا تھا پرشتوں نے کہ انسان کیا بنا رہے ہیں یہ تو خوب آئے گا اور ہم نے کیا کیا ہے سب سے زیادہ بہترین کام بھی ہی کی ہے اور کرتے رہیں گے تو خیر میں آپ کے سوال کی طرف باپس آتا ہوں میں میں شروع کرتا ہوں سیریہ سے سیریہ میں جیسے دائش ریبل پیدا کیے گے بیکنس دی گول ان اوبجیکٹیو واس تو چینج دی ریجیم ٹھیک ہے اس میں پھر وہ ریبلز کو آبیسٹی بہت زیادہ اسلہ دیا گیا اور اس کے کے بعد دائش کے ساتھ شامل ہو گی کیسے دی باتھتائیز ایراکی اور سنی فورسز پھر وہاں الکایدہ بھی آگئی ہوئی ہے اور بڑے گروپ بن گئے ہیں اور پھر کیا ہوا کہ بمباری کر کے بایسر الاساد نے بھی ظاہر ہے مارمادہ اوپر سے نیٹو فرنچ برٹس ینایت سیٹس اور رشیا ٹھیک ہے اور میں اس وقت آپ بھی یہ ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بمباری کس بھی کون کر رہا ہے اللہبوں میں راکہ میں آہ بہت جی دائش پہ ہو رہی ہے آپ بہت سمجھیں بھئی دائش کیا الہدہ ہے مارشن الاساد کی اور سیریہ کی اور ایران آبویسلی پلیڈ اپروکسی وار اس میں ترکی کے ساتھ کیا ہو کہ ترکی میں وہ کردستان کی ملٹری کو امریکہ نے دیے حالانکہ سو ملین نارڈر کا اسلاح اور انہوں نے ترکی پہ اٹھیک شروع کر دیا تو ہوا یہ کہ پھر ترکی ایران اور رشیا انہوں نے ان کی وجہ سے ان کی انٹر فیرنس کے وجہ سے یہ رجیم چینج کرنے میں امریکہ فیل ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر ان تین ملکوں نے رشیا ٹرکی ایران نے ایک تروز شکرایا باکشن الاساد کی یہ دمسکس اور اس کے اس پاس کے علاقوں سے اللہ پر سے نکل کے ایک جگہ ہے ادلیپ اور نورت یہ وہاں سے نکل کے یہاں سے چلے جائیں گے سر ٹھیک ہے اب یہ تو سر اب جیسے ہی جان بولٹن اس کا بیان آج آیا کہ باکشن الاساد کیمیکل اٹیک کرے گا اور میں بیٹھا سوچر تھا کہ کیمیکل اٹیک وہ تو ایک ٹروس بھی ہو گیا ہے وہ نکل بھی رہے ہیں ادلیپ کی طرف اور سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایک دم کہ یہ اگر اس نے یہ کیا تو we will get answer اس کا مطلب یہ ہے کہ وار ماہ قتم نہیں ہوئی اس میں ایک ڈسٹروائر بھیج دیا گیا ہے جیسے ہی یہ کوئی خبر ملے میزائل سے فارنگ ہو جائے تو اس میں یہ جو سیریہ کا ہم نے سوچا تھا کہ یا علاپوں میں کنٹرول ہو گیا ہے یا بھاری سال پساتھ لیکن اوبجیکٹیف جب نہیں جب تک اٹین نہیں ہوگا اور جان بولٹر مصیبت تو ہوتا ہے جب لوہا گرم ہوتا ہے اور وہ سارا ایراک مسئلات ہیں تاریخ ہے اس آدمی کی پوری ٹھیک ہے یہ اس وقت ایک بہت زیادہ خطرناک صورت پیدا ہو گئی ہے اور کافی شور ہیں ورز اینالیسٹ کہ امریکہ اس کے ساتھ فرنچ اور بریٹن بھی شامل ہیں کہ they will attack Syria صحیح اچھا ڈاپ صاحب ایک تو وہ جو آپ نے دراز کیا اس میں ایک توجیح یا توضیح میں بیش کر دوں وہ یہ کہ چلیئے سے اتفاق ہی مان لیتے ہیں کہ جتنے بھی ممالک آج کل نرگے میں ہیں یا آپ اٹیک ہو رہے ہیں یہ مسلمان ہیں اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے آپ کا جو پوائنٹ ہے جو نکتہ ہے وہ بجا ہے کہ یہ نالائق حکمران تھے ان میں سے کئی اپنے عوام پر یہ ظلم کر رہے تھے اور نتیجہ اس کا یہ ہی نکلنا تھا لیکن بیرونی ہاتھ کی جب مداخلت ہوگی تو اس سے آرگینک نہیں کہا جا سکتا وہ کہا جا سکتا ہے اس کی اسباب پیدا کیے گئے ہیں بہرحال وہ بات اور طرف چلی جائے گی اب ہم آتے ہیں افغانستان کی طرف تو ڈاکس اپ ایک طرف یہ سیریا ہے دوسری طرف افغانستان کے معاملات ہیں اب جو پہنچ رہے ہیں پومپیو اور پومپیو صاحب ظاہر ہے آکے دباؤ تو ڈالیں گے جو بیان انہوں نے کہا کہ میں نے یعنی سامنے آیا اور انہوں نے کہا میں نے وزیراعظم سے کفتو کے دوران یہ کہا کہ اپنے ملک سے دہشت گردوں کو روکیے اب اگر انہوں نے کہا یا نہیں کہا یہ تو رہی ایک طرف بات لیکن وہاں پہنچ کر وہ اس کا عیادہ ضرور کریں گے آپ پہلی دفعہ اس بات کو وہاں جا کر ضرور دہرائیں گے تو اس بات میں کتنا وزن ہے دیکھیں یہ چیز تو پومپیو کی وجہ سے نہیں کہ اس نے کہا یا نہیں کہا یہ تو پچھلے اٹھارہ سال سے پاکستان پر عزام آ رہا ہے کہ وہ اکانی نیٹورک کو سپورٹ کرتا ہے اور ڈالنڈ ٹرمپ نے تو بالکل ہی جیسے دھاڑ کے کہا تھا کہ یو آر لائک ایس اون سٹائل جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ پڑھ گئی تو اس بات پہ یہ کہنا کہ ایسا نہیں پومپیو یہ نہیں کہا جان مولٹن پومپیو میں فرقی ہے جان مولٹن پومپیو میں فرقی ہے جان مولٹن پر عزام آ رہا ہے تو اس کو بات سمجھانی زرہ آسان ہے اور میں پاکستان کے بارے میں یہ ہمیں کہنا چاہیے ورلڈ کمیونٹی کے سامنے نکل کے جان مولٹن پومپیو میں فرقی ہے افغانستان کتنی کی مثالیں تمہارے چاہیے تو یہاں پہ ڈیفنسیف پوسٹر نہیں ہونا چاہیے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اس میں کیا چیز ہے اب دیکھیں اب کیا کچھ ہو رہا ہے کہ افغانستان کی سیچویشن جتنی آج خطرناک ہو گئی ہے اتنی کبھی پہلے نہیں تھی پہلے تالوان جو تھے اپنے الاغوں میں جو بھی انہوں نے امن کان کیا ہوا تھا کچھ نے نہیں کچھ نے نہیں پہلے بسک کیا تھا کہ ہم امریکن بھائی بھی نہیں پہنے یہ ہے کہ اس کیا پہنے کے لیے یہ سیچویشن ہے اور اس میں پھر دائش بھی پہنچ گیا ٹھیک ہے اور اب کیا ہوا ہے کہ وائلنس ایک دم بڑھ گیا ہے غزنی تک پہنچ گیا تھا طالبان غزنی ساٹھ میل دور ہے کابل سے صرف اور اس سبق امریکن نے بمباری کر کے ان کو پیچھے اٹھایا اس میں جیسے آپ نے کہا کہ دائش کیا کر رہی تھی فرنکلی کیا کر رہی تھی دائش کہ طالبان کے ساتھ لڑ رہی تھی افغان فوج کے ساتھ مل کے تب ہی جب شکست ہوئی تو افغان فوج تو جیتگی تو دائش کے جو لوگ تھے اسے غنی نے ایک قسم کی سپیشل ٹیٹمنٹ دی اور اس نے ایم نیسٹی دے رہے ہیں یہ کوششن ہمیں دنیا سے بھی پوچھنا چاہیے اور یہ پامپے صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے اب کیا مسئلہ ہوا ہے وہ ایک بہت ہی ایک دم جمپ کر کے سیچویشن ایک بہت ہی خطرناک صورت میں پیدا ہوگی وہ کیا ہے کہ طالبان نے میزائل مارے ہیں کابل پہ کل اب میزائل ان کے پاس کہاں سے آئے میزائل ٹریس ہو جاتے ہیں ان کے موڈل سے اسے پتہ لگ جاتا ہے تو وہ سیچویشن ایک بہت زیادہ ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ طالبان تو بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا بھی کچھ کرنا پڑے گا جیسے سیریہ میں کچھ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں جو پاکستان نے بہت محتاط پولیسی رکھی اپنے آپ پہ زخم کھائے اور اتنے کھائے کہ کوئی قوم نہیں کھا سکتی یہاں اکے میرا جو ایری آف انٹرسٹ ہے میں کسی قوم کسی اس کا کسی but i have to say the right thing یہ نہیں کہ میں پاکستانی ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں اب اس پہ دیکھیں کہ جب وہ سیچویشن اتنی اسکلیٹ کر جاتی ہے اور اس میں میزائل کا ایران اور رشیا ایران رشیا ٹرکی نے باشرال ساتھ کی ہیلپ کی اور اب اگر ایران اور رشیا اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں جیسے کہ کہا جا رہا ہے تو پاکستان کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا کہ جن پہ اگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں ایران رشیا کہ ان سے بالکل اپنا دامن صاف رکھیں کیا جن پہ اگلیاں اٹھائی جا رہا ہے اس میں الزام لگایا جا رہا ہے ہمیشہ سے لگایا ہے ڈرون اٹھیکس بھی ہوئے ہیں آپ کو پوری ہسٹری کا پتہ ہے اس میں وہ انڈیا انڈین انفلنس انڈین 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 کے بارے میں میں ایک اثرہ تفنان کیا رہا ہوں کہ ہم ایک سال کا ٹروز کر لیں ان کے ساتھ پر کشمی کروڑ رائن پر ایک سال کا ہم کچھ نہیں کہتے تو ہم اپنے دولاک کو جی بلگرام بیج دو ہم کچھ نہیں کریں گے تم وہاں سے جو ہماری طرف آ رہے ہیں ہمارے آنے دو ہم سبال لیں گے ہماری طرف والے بند کروڑ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں دو مینے میں اگر طالبان ان کو بڑا کے بھگا نہ رہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے پاکستان کے بغیر یہ چیز ناممکن ہے اور ایک جو ڈپلومیٹک کرمینلٹی میں یہ چیز جب لائی جا رہی ہے کہ آپ کیا کروڑ رہے ہیں یہ ایک سبال لیمائے پاکستانی پاکستان کچھ ریلی ستینڈ اور پاکستانی بہتا ہی ہے آہ 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 سکر ریلیجنس انتیلیجنس کہ کیا ہے کیا ہے اور اس سے ان تین دو طاقتوں سے پڑے رہے ہیں ماسکوں میں انہوں نے ایک کانفرنس بلائی دی بلائیا تا غنی صاحب کو غنی صاحب کو بھی تاروان کو بھی غنی صاحب نے انکار کر دیا کیوں؟ کیوں کہ تین ملکوں کی رجیم چینج کرنے کا پروگرام ہے ایران ترکی اور روشیا بلکل صحیح اور وہ لگتا ہے روشیا ایمین ورڈ اکانومس دیکھ رہے ہیں کہ روشیا کین بھی تھرون اون در گراؤن بکاس اپ نیو ٹائپ اف سینکشن انگ ڈاکس اب جتنی بھی سینکشن لگا لے امریکہ اکیلہ روشیا کو نہیں بٹھا سکتا آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے ممالک دہائیں دیکھیں میری بالتواصل میں کیا ہے کہ ایران پر ایران اوکری ڈیل ختم کرنا ہے it was like a criminal act on part of ground میں نے خود اس میں پانچ سال لگایا ہے ہم نے everybody else کہ اس پر جو سینکشن لگیں اس میں ہم نے یہ امید کی کہ EU companies they are investing in ھرام وہ جاری رکھیں گے اور وہ جاری رکھیں گے لیکن اور بیان لیا ہے لیکن ٹیکٹس بھی دوتے ہیں سینکشن کی وہ ٹیکٹس کیا چینج ہو ہے کہ انہوں نے امریکن کمپنیز کو کہنا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ بزنس کرنا ہے یا ایران کے ساتھ بزنس کرنا ہے یہاں آگے ایران کہاں جائے گا سیکنڈ تینک کہ رشن پر سنکسنس لگی ہوئی ہیں اور اس میں جو اس کی ہیوی انڈسٹری اور اس کا ویپنز ساری بیچتے ہیں ستر ویزتوں بیچتے ہیں کہ وہ ان کمپنیوں کو یورپین ہوں یا ایسٹرن یورپین ہوں یا دوسرے ممالک ہوں عرب ممالک ہوں ایران ترکی ہوں وہ ان پہ ایسی سنکشن کو ایسے موڈیفائی کرے گا کہ ایون پوٹن کین بھی انٹراؤل اچھا رجیم چینج کرنے کی بھی بات ترکی میں تو بکو ہوا ایران میں بھی فکر سکتا رہا ہے ایران میں ہو سکتا ہے ایران میں ہو سکتا ہے ایران میں ہو سکتا ہے ان کا جو تومان ہے اس کو تو گرا دیا زمین میں بلکل میرا خیال اس کے بعد ہم ہندوستان کی طرف آئیں گے لیکن پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ پومپیو صاحب اگر ہم آتے ہیں تو بلکل صاف الفاظ میں انہیں سمجھا دیا جائے یا اپنا موقف واضح کیا جائے لیکن اس کے لئے تو ضرورت تھی کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ موجودہ حکومت جو ابھی منتخب ہوئی ہے جسے جماع جماع چار آٹھ دن بھی مشکل سے ہوئے ہیں اس کی مدد کرتی اس کی سپورٹ کرتی یہ حکومت کے لئے نہیں ملک کے لئے ہوتا لیکن نظر کیا آ رہا ہے مولانا فضل الرحمن وہ بھاگتے پھر رہے ہیں ایک جماعت سے دوسری کی طرف دوسری سے تیسری کی طرف تو مولانا کے بارے میں وہ کہ پیٹ بڑا بدکار ہے بابا پیٹ بڑا بدکار تو مولانا رکھتا ہے کہ اپنی شکم پوری کے لئے یہ سب کر رہے ہیں بلکہ ایک جو کہا گیا ہے کہ جنابِ حضرتِ ناسے کا واہ کیا کہنا جو ایک بات نہ ہوتی جو ایک بات نہ ہوتی تو اولیاء ہوتے مولانا فضل الرحمن بی منعقل ایک بات سے مارے گئے ہیں پناہ یہ اولیاء ہی ہوتے ہیں آپ نے ایک بہت امپورڈن چیز کی طرفیش ہوگی ہے کہ اس وقت جو میں پہلے سینیوریو دے چکا ہوں کہ سنامی ہے آپ کے جہاز میں آگ لگی ہوئی ہے چھوٹے سراخ ہیں بڑے سراخ ہیں یار اکٹھے ہو جاؤ اس وقت ایشیوز پہ ایشیوز کو دیکھو اور then be one person باقی سینسی اختلافات آپ کے بڑے فروئی سے ہیں بہت سپرفیشل ہیں آپ ذرا دیکھیں تو آپ کو شرم آ جائے گی آپ مسائل کو دیکھیں اور اپنے آپس کے جھگڑوں کو دیکھیں تو میں یہ پوری میری ان سہاروں سے یہ ہے کہ بی ون یہ نہیں ہوگا کہ اپوزیشن بھی اپنے پلان لے کر آئے اور یہ حکومت بھی ساتھ دیکھیں ایشیو آر ون بلکل ایسی بلکل ایسی ڈاکٹر تو وہی میں بات کہہ رہا تھا کہ ایک بات جو ایک کمزوری ہے مولانا کی وہ صرف یہ ہے کہ ایک مذہبی جماعت کرا نمائف ورنہ کسر کوئی اور تو انہوں نے چھوڑی نہیں وہ جو ویکی لیک سامنے آئی تھی ان میں کہا گیا کہ مولانا سب سے زیادہ بیچین رہے اور کہتے رہے ایمبیسیڈر کو امریکن ایمبیسیڈر کو کہ مجھے وزیراعظم انا پھر دیکھو میں کیسی خدمات انجام دیتا ہوں اس پر ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہندوستان کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے کہ وہ اس سب سیناریو میں اپنا کھیل کیسے کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ رہیے کہا موسیقی 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 بریک پر جانے سے پہلے ہندوستان کا ذکر ہو رہا تھا اس کی طرف بھی آئیں گے لیکن پہلے چین کی طرف جاتے ہیں چینی کام یہاں آئے تھے چند روز پہلے اور ان کے مذاکرات چل رہے تھے لیکن وہ واپس چلے گئے یہ ٹیریفز وغیرہ کا جو معاملہ ہے اسی پر مذاکرات چل رہے تھے لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹیز جو چینیوں کا نظر آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ نومبر میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں ممکن ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے فوراں بعد اگر ڈیموکریٹس کو طاقت مل گئی تو صدر کا کہیں مواخذہ نہ ہو جائے یعنی صدر ٹرمپ کا یہاں پر تو پھر وہ مذاکرات کریں گے ظاہر ہے کہ اگلی انتظامیہ سے بہرحال یہ ایک خوشخیالی بھی ہو سکتی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں خود پینٹیگان کی طرف سے چین پر الزام لگا ہے یا وہ جو ون روڈ ہے اسے ڈیتھ ٹرپ کہا گیا ہے تو گفتگو کا آغاز یہی سے کرتے ہیں ٹرک سب چین اور امریکہ ان کے تعلقات کیسے چل رہے ہیں یعنی بظاہر تو کوئی بہت زیادہ سختی نہیں ہے لیکن اندر درونے خانہ کیا چل رہا ہے دیکھیں وہ آ رہی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے ایمین چینہ two words great economies they are doing business and it is good for both یہ ایک تم تیریف کا جو چگڑا چلا اس میں بیجنگ سے ابھی تین دن پہلے بہت بڑا گروپایا to settle this لیکن وہ چلا گیا meeting interrupt کر کے چلا گیا اور اس میں جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے کہہ ہیں کہ یہ americans were not pushing themselves back they were just advancing against them اور وہ اسیز کے انتظار میں ہیں کہ میں term election ہو جائے اور جس میں میری بھی دعا ہے کہ impeach ہو جائے دنیا کی جان چھٹے تو اس میں اس کے دو پہلوں میں میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ پینٹاگون نے یہ الزام لگایا ہے کہ چینہ is a hostile power now رسیہ تو ہے ایران تو ہے ترکی بھی ہوئی ہے ترکی بھی ہوئی ہے کہ چینہ is a hostile power شرکی بھی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے رسیہ بھی دیکھیں یہ ملک بھی جو ویپن پرویفرشن ہے جو میرا سبجیکت ہے ملیٹاریزم کلز وار رسیہ نے اندر وارٹر سب درون بنائے سبیشلی امریکہ کیونکہ مرکل کے کوسٹرل ایڈیا پہ ان کے سارے نیوکلیر انسٹولیشن ہیں وہ ڈیڈکٹ بھی نہیں ہوتے اندر وارٹر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی طاقتوں کو ایک دوسرے پہ کتنی بدعتمادی بھی ہے ساتھ ساتھ حالانکہ یہ ون روڈ ون پالیسی میں اور یہ ساری تیریف کا سلسلہ اگر سیٹل ہو جاتا اور امید یہ تھی کہ امریکہ is will be accepting it they are the master plan تو اب یہ اس میں آپ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ون روڈ ون بیلت پالیسی ہے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ایک کنیکٹیوٹی ہے کنیکٹیوٹی بیٹوین دنیا کو جوڑنے کی اور اس وقت راہیل 47% کیونکہ کنیکٹیوٹی جوڑنے کی اور یہ دوزار سولہ تک فائی ترلین ڈالر دنیا کی اکنومی میں اے روڈ کیونکہ اس میں اس میں تو توزن ٹوزن ٹونٹی تک اس کی پروجیکشن ہ انگیو ہے کیونکہ اس میں تیرین تک تو پروجیکشن ہے ڈیرین بینک آئی ہے میں اپنے کیا تھا کہ جی لون دے دیے جو مرضی کرو نہیں انہوں نے کہا جی آپ مارگیج لیں ہم سے یہ ہم بنا رہے ہیں روڈ اور بیلٹ اور اس میں جو جو پروجیکشن جو پروجیکٹس ہوں گے اس میں بھی ہم آپ کی help کریں گے اس لیے اسے کہا گیا ہے کہ چینہ is bringing debt trap to the world کہ دنیا کے غریب ملکوں کو اس طرح سے کر دیوں گے ہاں which is a valid point میں یہ نہیں کہہ رہا تو اس میں بہت زیادہ باریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اپنا اپنا فائدہ دیکھنے چھوٹی کو ہاں اس میں چینیز بینک بینکس اور دوسرے بینکس اور ہلپنگ ون روڈ ون بیل پالیسی بات تو مارکیش ٹائپ کانٹریکٹ اب آپ جو قوم ہو اس کا ہوئی نہ کچھ ایسپورٹ اب میں مجھے کبھی کبھی ایسے ہی کہ یار ہوتے ہو گیا اور سارے ایٹین ویلیرز چینہ دے جا رہے ہیں ساڑھے ٹرک ہوئی جا رہے ہیں تو لنگ جیسے ڈیک ہے رہے ہیں انڈیا اور دنیا کے ستارہ ممالک نے بنایا ہے اس کا جو وہ ہے پولیسی بینک اور اس نے بھی اپنی پولیسی کو رکھایا ہے کہ کہ they can pay loan but for specific project ورڈ بھائیں کہ ہم کہا مرزی کرو اور موزہ کرو اور ساڑھے پیسے کس طرح دے رہنے ہیں تیل کی مزادہ کرو چینی sir you got no point to aib bank is separate from this or let's hope kay that comes up and put serious projects in the nations who are asking for it جیسے پاکستان کو یار سولر گریڈز کی ضرورت ہے اگر پاکستان میں دیکھ رہا ہوں چلو چار پانس سال کے بعد پاکستان کو اے آئی بی بینک سپورٹ کر دیتا ہے فور سولر گریڈز آپ کا سرکولر ڈیٹ اور آپ کا جو امپورٹ کا خرچہ ہے پچیس بلین تیل آپ جو لیتے ہیں آپ کے پچیس بلین سے وہ پچاس پانچ بلین پر آ جائے گا آپ کے بیس بلین تو وہیں سے بچ جائیں گے آپ کے پچیس بلین پاکستان کو ابھی سے سوچنے چاہیے اور پوری توجہ اور بارک پینی سے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اپنے اکڈیمکس کو ساتھ لے کر آنا چاہیے صحیح تو یہ ایک جو خطرہ سا ہے کہ یار یہ چین پہ پینٹا کرنے کے الزام لگایا ہے ایڈوونٹ تینک کہ ایک نامکلی رشیا کو کر سکتا ہے کرپل کر سکتا ہے کرپل کر سکتا ہے رجیم چین چینہ کے ساتھ نہیں کر سکتا دوسری دنیا کی دوسری بڑی قانیس ہے سائی تو وہ ایک ایسا گنجلک سی ہے جس کو دیکھنے پڑھنے اور سمجھنے کی پاکستان کے لیے ہمیں بڑے بینک ہیں جس طرح کے قرزے دیتے ہیں یہ ملکوں کو شکنجے میں قصد لیتے ہیں پھر اپنی شرائط ان سے منواتے ہیں یہ آج کا قرصہ نہیں ہے پچھلے ساٹھ ستر سال بلکے اس سے پہلے کا پاکستانی کی تاریخ کو دیکھ لیجئے آئے ہیں میں اپنے جو قرزے دیئے بال بال جکڑا ہوئے پاکستانیوں کا وہ جو کہا ہے کہنے والے نے کہ تڑپو کے جتنا جال کے اندر جال گھسے گا کھال کے اندر تو بالکل وہی حال ہم لوگوں کی ہو چکی ہے اب ڈرک صاحب ہم آتے ہیں ہندوستان کی طرف ہندوستان اور چائنہ ان کے جو تعلقات بامی نہایت خراب رہے اب سنائے کہ ان میں پینک بڑھ رہے ہیں اور جو چینی کوئی جنرل صاحب تھے وہ تشریف لے گئے وہاں ہندوستان تو یہ پاکستان کی اس میں کیا شکل سے نکلے گی دیکھیں پہلے تو امریکہ اور انڈیا نے ون روڈ ون بیل پولیسی پہ اعتراض کیا اور ان کا اعتراض کوئی جائز نہیں تھا تو یہ ملتا وہ وقت اعتراض افتان جب سے پیٹ بھی پیٹ بھی پالنے اور اب اکنومکل بھی موڈی اس کے لیے مہینے میں جا گے ملے ہوں اسے کئی میٹنگ کے بلو با ان کی سیدئیس میٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا نے اپنا کانٹریکٹ جو ہے فارماسیوٹیکل کا بہت بڑا کانٹر ہے چانہ کو دیا ہے چانہ کی میڈل کلاس ہو گئی ہے نائنٹین پرسن دنیا میں جو وہ باہر ہے میڈل کلاس کی وہ ہے تھرٹی پرسن بیسٹ بیسٹ ہماری بہت کم ہے انڈیا کی بہت کم ہے تو وہ جو انڈیاں گوڈز ہیں سمال سکیل یہ وہ ان کے لیے بہت بڑی مارکٹ ہے دونوں کی اور ان کے انویشنز from robotics oceanic aerospace or even small items like cell phones can be consumed in india so they will be stupid not to have some sort of serious تو اس پہ پہر ان کا جو جنرل ہے وہ جو اپنے جگڑے ہیں وہ منر ہے منر تھے اور اس وقت چینہ کہیں کا کہیں پہنچ گئے انڈیا کہیں گئے بہت پیچھے بہت پیچھے انڈیا کو چینہ کی ضرورت ہے فرنکلی تو وہ جو تبت اور لڈاک کا علاقہ ہے جہاں سیاچین جہاں پہ یہ چینہ انڈیا کا کچھ کانفلیکٹ ہے وہ سیاچین جہاں پہنچ گئے انہوں نے ڈیسکلیٹ ہی کرنا نا اور اگر ڈیسکلیٹ میں اتنا وہ ساتھ جا رہے ہیں اور جانا چاہتے ہیں وہ تو ون روڈ ون بیلٹ پولیسی کو ایک میں 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 یہ بہت پیچھے تکٹس کہ انڈیا نے کہا کہ یہ بہت پیچھے جیپڈی کیونکہ برمہ بجرات اور مومبی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جی انڈیا کے تو امریکہ کے ساتھ انڈیا ہمیشہ سوویت بلوکس میں رہا ہے امریکہ بلوک میں تو ہم پسے رہے ہیں اور آج کے جو ایک پورا حل چل مچی ہوئی ہے سٹیٹ وارفئر میں وہاں انڈیا انچائنا کے یہاں پہ آجاتا ہے مسئلہ کہ اے آئی بینک جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں بھی انڈیا دونوں شامل ہیں آپ بتائیں کہ آپ لون اپلائی کریں گے تو کیا وہ رکھنے نہیں ڈالے گا مجھے یہ بتائیں اب اگر ون روڈ ون بیلٹ پولیسی پہ انڈیا بھی یہ کہہ ہے کہ اے آئی بانٹو بی کی بھرکتا ہے کیا ہمیں چینا کو چینا کو جو بینفیٹ اس کا اگریکلچر جیسے آپ کی کٹن اور ویجیٹیبلز اور آپ کے جانور یہ تک وہ لے کے جا رہے ہیں مائنے تو اس سے ایک ٹریڈ وارفئر پاکستان اور انڈیا کو جائے گا آپ وہ سمجھیں اور اسی بھسے رہا گے جیو جی کشمیر آزاد کریں گے لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ لگ رہا ہے یعنی بظاہر جو صورتحال نکل رہی ہے ممکن ہے کہ چین کا وزن چین اور انڈیا کے ساتھ ہو جائے کیونکہ امریکہ چین کو تھرنٹ کر رہا ہے پاکستان کی امریکہ سے دوستی پہ ضروری ہے پاکستان کی پاکستان کہا جائے گا ڈاکٹر صاحب پاکستان ہے اب ہم نے ہاتھ بڑھانا ہے دوستی کا ملکوں کی طرف انہوں نے کہنا کیا ہے وہاں کیا ہے کیا ہے تمہارے پاس ہے لوگ آج کامیٹریٹ سے بندیوی ہیں اپنی سکرورٹی سے بندیوی ہیں آپ نے صرف نیوکلر بم بنا لی ہے آپ نے ایک بڑھ پروفیشنل فورس آپ لوگوں نے وہ ایک سیول دنیا میں آپ اپنی ایک ہوا نہیں بانت سکے اور میں ایک چیز مجھے کہنے دیں مجھے اس پر کہ کشمیر کے پر اسی حصے پر لٹکے ہوئے ہیں میں نے اور کوئی لوجک نہیں سنا بچپن سے کہ جی اقوام متحدد اقرارداد کے مطابق ساتھا ایکسا ہے اوہ یار ایسی سات سو قرارداد ہیں اب قوام متحدد کی ٹیبل پر پڑھئی ہیں یہ سمیت جانچا سایتا ہے انہیسی کسی کے بیشنل انہیسی ہوتا ہے کہ ایک شخص پہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اٹھا بھی نہیں ہے ایکشن 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 لینا ہے وہاں ایکشن لینا ہے مجھے گلوبل جانب مکنی ہیں مجھے یہ جو گلوبل سیچویشن ہے آہمورد کہ آہمورد کہ آپ نے دیکھا ہے کبیشی ٹیلیویشن پر یا کمار میں کوئی اس قسم کے سیریس اس وقت تو دس سال سے سی پیک کی ہے کہ ایک چیز پر ڈسکشن ہونی چاہیے اور اس کا جو امپیکٹ ون روڈ ون بیٹھ کرنی ہے کہ اس پر ہونی چاہیے دی اے بی پر امریکنز ریلیشنشپ پر ہونی چاہیے دی امین وی آر وہ ایک یہاں پر آجاتا ہے کہ اتنا بڑا دنگل یہ چھاسی پارٹیاں نے کیا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ساروں کو پکڑ کے لاؤدا کی قسم ان کو کوئی ایک پارٹی بلاوں میں نہ دے رہے ہیں کینگس پارٹی بن جائے کیونکہ آپ کو پکڑ کے لاؤدا کیا ہے یہ بنا تو بلکل ٹھیک ہے ابھی ابھی ہو گیا ہے اور اس کو اس چیز کی طرف سارے آئیں مسائل کے اوپر بات کریں اسمبلی میں وزیراعظم نے کہا میں بمینے میں دو دفع جاؤں گا وہ یہی مسائل رسک کر کریں ان سے کہیں دوسروں سے کہ یہ آپ کے پاس کہیں وہ کہیں گے ہمارے پاس مولانا فضل رحمان ہے ان کو آپ نے کشمیر کا ذکر کیا نہیں نہیں مولانا فضل رحمان کے لیے میرے پاس ایک بڑے اچھے انسان ہے ایک طوپک ہے کہ پیڈو فیلیا ان مدرسز ادا کی قسم پاکستان کے ستر فیصد بچے مدرسوں میں ہیں وہ جنسی جاتیوں میں شکار ہو رہے ہیں کیا یہ پولنٹکس نہیں ہے کیا یہ مولانا چرچز میں بھی جانتا ہے وہ آپ نے دیکھا یہ پادریوں کا کیاتھولک چرچ میں پیڈو فیلیفیا کی رپورٹ آئی ہے تین سو پیڈو فیلییکس نے ہزاروں بچوں کو سات سال کی عمر میں سیکس کا اس میں کیتھولک چرچ نے کیا کیا یہ ایک جگہ نہیں ہوا باستن میں ہوا ہے ہر چگہ ہوا ہے وہ کیتھولک چرچ ہے بیگ ارگنیزیشن دیہ ہے دیہ ہے دیہر اون لاز کارڈنال لاز اچھا اس میں انہوں نے کیا کرتے تھے وہ سیکڑوں سالوں سے وہ بچوں کی جس کا پتہ لگا انویسٹیگیشن کی اور فائلین دبا دی ابھی رپورٹ آئی ہے فائیب ہنڈر تھاؤزن پیجز کی جو باستن میں ہوا تھا کرائم اس میں یہ فیلیفیا کی رپورٹ ابھی آئی ہے تین سو بچوں کو تین سو پریسٹ نے ہزاروں بچوں کو ساتھ جنسی زندی کی ہے فیلیفیا میں صرف اور پھر کیا کرتے ہیں وہ اپنی ان کی ایک سلطنت ہے جیسے ہمارے علماء نے سیاسی ملہوں نے سلطنت بنائی ہوئی ہے ان کو ذرا کہیں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پریسٹ کو اپنے ہی سرکل میں ریہیبلیٹیشن کے لیے یہاں سے اکھار کر اور ریہیبلیٹیشن میں بھیج کے کیا کیا اس کو پھر دوبارہ اٹھا کے کسی اور ملک میں لگا دیا صحیح آپ پاس سمجھیں پتاکہ ان کی پاور اور ان کی دولت بلینز اف ڈالرز اف انڈری تو ہمارے یہ بھی پولٹیکس ہے کہ یار تم یہ اپنے قوم کے اس حکومت میں میں بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے مدرسوں کی کا نام لیا ہے پولیسی میں اس میں اور بڑے یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے اس میں حکومت کو انہیں اگر کچھ کیا مجھے خطرہ ہے وہ ایک وہ نہیں ہوتا ایک کونفرٹریشن شروع ہوئی ہے نہیں میرا خیال ہے اچھے علماء بھی ہیں مولانا فضل الرمان وہ ان چیزوں کو دیکھیں اور اس حکومت کے ساتھ ہاتھ میں لاکے ان چیزوں پر یونٹی بڑھیں گی ہمارے بچے کروڑوں قدا کی قسم ضائع ہوئے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں حدیث اور نبی کا نام آپ ذرا جھانکیں تو سہی آپ بلکل ٹھیک کریں پہلی دفعہ کسی وزیراعظم نے بنیادی مسائل اٹھایا جو پہلی تقریر کی انہوں نے اس میں مدرسوں کا بھی ذکر کیا بچوں کا بھی ذکر کیا صحت کا بہت سی چیزیں تھیں خدا کرے کہ وہ ان پر کچھ عمل بھی کر سکیں اور ان کو کچھ مدد بھی مل سکیں پالیسی ہے نہیں تکیس ٹھیک کروڑی حیث اٹھایا ہے کہ اتنے بڑے بڑے گمبیر مسائل کو تو حل کر سکوں گے مولانا فضل رحمان کا کشمیر کمیٹی کا چیئرمن بنائیں گے تو ان کو یہ چائل سیکس ابیوز کا بنا دیں کہ یہ وہ اس چیز پر ریسرچ کریں ان کے ساتھ مم ایم بھی ہو اور وہ دوسرے آلیمن کے ساتھ ہوں کہ یار واقعی یار ذرا انہیں کہیں کہ یہ موڈل سٹیڈی کریں یہ بیماری دیکھیں یہ نفسیاتی بھی بیماری ہے جہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے کہ جی وہ پری شادی نہیں کرتے ہم تو چارچر کر لیتے ہیں اس لیے پیڈوفیلیا ہے ایک ڈیزیز آسکی او سائکارٹریس چائلڈ ابیوز ای ڈیزیز وہ نہیں جاتی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شادیوں سے یا کسی سی سے پیڈوفیلیا میں وہ جو مرد ہیں جن کو بیماری ہوتی ہے وہ صرف بچوں کے ساتھ سیکس کرنا پسند کرتے ہیں آپ ذرا یہ چیپٹر کھول کے تو دیکھیں آپ کو اپنی قوم کے درد نظر آئیں گے پینڈورا باکس ہے یہ باقاعدہ اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ذاتی بات کہ اگلے پروگرام سے ہمارا فارمیٹ کچھ تبدیل ہوگا وہ جو کہنے والے نے کہا ہے کہ مل رہیں گے تیرے کوچے میں کہیں دل اور ہم یار زندہ ہے تو صحبت ہے دلارہ باقی اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی